موسیقی 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 جن کو قرآن کریم نے یوں فرمایا وَمَا أَرَسَّنْ لَاكَ إِلَّا غَحْمَةً لِلْعَادَنِ ہم نے آپ کو تمام اہلِ عالم کے لئے رحمت بنا کے ممغوظ فرمایا ہے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے لئے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ رحمت نہ ہو انسان تو انسان ہے جنات کے لئے بھی جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ببرکات رحمت ہے جنات بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شرق میں مقتلاتے تکبر میں مقتلاتے حتیٰ کہ انسانوں میں سے کوئی آدمی اگر اسے جنگل میں رات گزار نہیں پڑ جاتی تھی تو وہ یوں جا کے کہتا تھا میں پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے سم سے بڑے جن کی مطلب اپنے آپ کو وہ جنات کی پناہ میں دے دیتے تھے تو جنات یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہم تو بہت بڑی چیز ہیں قرآن کہتا ہے یعوذونا بیریزاد من جن فزادوہم رہاقا صورت الجن میں بڑا پر صورت کی سائل جنات خود بتا رہے ہیں کہ انسانوں کے افراد ہم سے آکے پناہ طلب کرتے تھے جس کی وجہ سے جنات میں سرکشی اور بھی زیادہ ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جواد کا گزر ہوا اس جواد نے اللہ کے اس قرآن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا بس ایک ملاقات جنات کی ہدایت کا سبب مند جنات کی ایک جواد پرک سنا اور کہنے لگے ہم نے بڑی عجیب شان والی کتاب سنی ہے آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا مطلب یہ ہوا کہ جنات بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حلاقت کے گڑے پڑھتے تباہی کے دہانے پڑھتے شرک میں مبتلا تھے تکبر میں مبتلا تھے عجیب طرح کی معاسی میں مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تشریف لائے جنات کے لئے رحمت بن گئے وہ جنات ہمیشہ کی جہنم کی آدھ سے بچ کے جنت کی مستحق ہے اور اس ساتھ تک بھی بس نہیں ہے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات کے رعایت رکھنے کی تنکیم فرما فروایا یہ جو آرڈیا ہوتی آرڈیا گوشت کھانے کے بعد جو تمہارڈی پھینک دیتے ہو فروایا اس سبی کے ساتھ نجاست نہ چسما کیا کرو گنتدینہ رنگ نہ دیا بڑھو اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی جنات کے رضا ہے اس کا بھی خیال نہ کر گویا کہ نبی تیرین صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے تو رحمت ہے ہی آپ جنات کے لئے بھی رحمت ہے جنات کے لئے بھی آپ کا وجود مسعود رحمت بن گئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جنات کے لئے رحمت ہے فرمایا ایسے جانبوں کے لئے بھی آپ بھی تشریف آوری رحمت بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے بادوں میں دیانت کا کیا آدم تھا زندہ جانور رکھنا ہوا ہوتا تھا زندہ جانور سے بوش نکالتے اور ہنڈیاں بنا دے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب میں تشریف لے رہا ہے تو وہ بلانی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے اور عجیب جمعہ فرمایا فرمایا یہ وہ اپنے والد کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا والد وہ اس سے کام زیادہ رہتا ہے اور میری ریزہ کا انتظام نہیں کرتا ہے اس پر بس نہیں ہے آپ نے جانوروں کے متعلق فرمایا ان کا پہوہ سالیتن وطہ پہوہ سالیتن ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے تہتے رہا کرو جب تم نے ان پر سواری کرنی ہو تو اس وقت سوار ہونا جب یہ تندرست ہو اس میں ان مطلب تجھے ہے جب وہ بیمار ہو تو ان پر سواری نہ کرو دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے جب وہ بوکیا ہو تو ان پر سواری نہ کیا کرو تھکی ہوئے ہو تو ان پر سواری نہ کیا کرو اس وقت سواری کیا کرو جب وہ جانور صحیح ہے خبکا ہوا نہیں ہے وہ جانور لاظر اور کمزور اور بیمار نہیں ہے اور وہ جانور بوکا نہیں ہے اور اگلے جنور اس سے بھی آئے پڑھویا وطہ وکوہہ سالیتن جب جانور پر سوار ہو جاتے ہیں تو جانبار کو اس حق تک کوئی بول نہ کر دو کہ وہ بلکن تھک جائے فرمایا اس وقت اسے چھوڑ دو کہ ابھی تک وہ بہت زیادہ تھک نہ گیا ہو صحیح عادت میں ہو اس پر سواری کو تھک کر دی ایک روایت میں فرمایا ایک عورت نے بلی بط کر دی بلی پاندر کی تھی اور اسے بند کر دیا فرمایا اِنَّا اِمْرَاتَمْ دَقْلَةِ النَّارَ فِرِحَدْرَت ایک بلی کو تو رکھا لیکن اس بلی کے کھانے کا انتظام نہ کیا پینے کا انتظام نہ کیا بند کر کے رکھا گیا اور وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی فرمایا اس عورت کے جانب میں جانے کا سبب وہ بھی یہ بن گیا کہ یہ جانور کی اس قدر وہ کوئی پتائے تو نبی دھرین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری جانوروں کے لئے بھی رحمت بن گئی فرمایا جو آدمی جانور رکھے اسے چاہیے کہ وہ اس کی حبوق کا بھی تیار رکھے اس کے کھانے بینے اور اس کی ضروریات کا بھی تیار رکھے ایک ہی ویعت میں فرمایا تم اپنے جانوروں کی پشت تو پرسی مت بنا لیا پڑو من پر مت بنا لیا پڑو کہ جانور کی پشت پر بیٹھ گئے ہیں اور آپ اس میں مفتگو کر رہے ہیں آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں لنبی دیر تمہیں کھڑا ہونا تھا تو جانور کی پشت سے اتر جاؤ جانور کو تو تکریف مت دو آج آپ میں دیکھا ہوگا کئی ہمارے بھائی جو گدہ ریڈی پر اپنے سبزی بیٹھنے کے لیے آتے ہیں وہ سبزی کے لیے کھڑے ہیں تو گدھے وہ بھی رہو کے رکھا ہو حالانکہ بڑا آسان سا سمپل سی بات تھی کہ وہ اسے اپنے ریڈی کے نیچے پر ایسی ٹیز بنوا لیتے کہ جانور کو آرکھ سے بٹھا لیتے اور بہت کھڑا ہو جاتا لیکن ہم نے نبی دیریم سندہ اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے دوری اختیار پلی آپ سندہ اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری تو جانور کے لیے بھی رحمت تھی فرمائے وَمَا أَوْسَلَّا دَئِنَّا رَحْمَةً لِلْعَدَنِينَ کہنا تھی کوئی جیز ایسی نہیں ہے جس سے نبی کریم سندہ اللہ علیہ السلام کی رحمت کا حصہ نہ ملا ہو جانور تو کیا ہے نباتات ہیں ترخت ہیں ان کے لیے بھی آپ سندہ اللہ علیہ السلام رحمت ہے آپ نے فرمائے کسی درخت کے پتے کو بھی بغیر مقصد کے مت دور گا ایسے جلتے جلتے بلا وہ یہ تھی ہے کہ آپ نے جانور کٹھات چاکت جارہ رہنا دار یا کسی اور ضرورت تھی پھر تو آپ کٹ سکتے ہیں پھر نہ ضرورت درخت کا پتہ کیوں کٹھ دیا وہ درخت کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ انہ کی اقتلہات اور پھر نبی دیریم سندہ اللہ علیہ السلام نے درخت لگانے کے فضائل بتلائیں فرمائے پودہ لگانے سندھ کا ہے یہ پودہ بڑا ہو جائے گا درخت بڑا ہو جائے گا کوئی چیز اس کے سائے میں بیٹھے گی پر پرندہ آکے بیٹھے گا یا اگر بھندار درخت ہے تو کوئی چیز کھا لیری تو فرمائے اس پر پہ تمہیں عزت مینے سواب مینے گا نیکیاں مینے گوئے گے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات مبارک انسان کے لیے رحمت جنات کے لیے رحمت جاپکو کے لیے رحمت نباتات کے لیے رحمت اچھا پہ ان انسانوں کے مختلف گروہ ہیں مختلف طبقات ہیں ہر طبقے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک رحمت ہے آپ شروع کیلئے ایک بیٹی سے عرب کا معاشرہ بیٹی کی پیداش کو اپنے لیے آر سمجھتا تھا بیستی کی چیز سمجھتا تھا رسوائی کی چیز سمجھتا تھا کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹی کی پیداش پر خوش نہیں ہوتا تھا اس کے چہرہ رنگ کہتا ہے مصوت دمو ابوکزی زیاہ ہو جاتا تھا بیٹی کی پیداش پر اور وہ اس سے بھر جاتا تھا اسی معاشرے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے وہ حقوق بتائے بیٹی کی وازمت بتائے کہ وہی معاشرہ اپنے لیے بیٹی کی تربیت کرنا سعادت سمجھنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس آدمی کو اللہ اور ان نشانوں نے دو بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان کا صحیح نابرگا صحیح تربیت کی بڑا سفرشتہ آنے پر ان کا رشتہ کڑا دیا اور وہاں ایسا آدمی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے انشادت کی ہوگی اور ساتھ والے امیعہ اس نے مئیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداد ہے آد ہے وہ بیٹیوں ہی سے چلی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ پیار کر کے دکھایا اور انسانیت کو بیٹی کی عظمت بیٹی کا وقعات اور بیٹی کے ساتھ محبت کرنا سکھا لیے آپ اگر حدیث ببارکہ میں وقت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی ہیں چاہوں کے ساتھ محبت تھی چاہوں کی پیداش پر خوشی فرمائی ہے چاہوں کے ساتھ محبت و شفقت فرمایا ہے لیکن آپ کی یہ سب سے زیادہ پیاری معفوم ناٹری اور چھوٹی بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم دوزارہ اور زینہ اتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی انہی سے جنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پیار بھی انہی سے فرمایا حضرت فاطمہ اپنے وعدت کی استقبار کے لئے کھڑی ہو جاتے تھے اور یہ کوئی عجیب باتیں نہیں دیئے بیٹی اپنے واپ کے لئے کھڑی ہو جائے لیکن اس سے مزے کی بات تھی کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا تشف میں جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی وہ اپنے ساتھ پٹھایا گیا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو تعلق دے رہے تھے آپ کا وجود بیٹی کے لئے رحمت بن رہا تھا کہ بیٹی کتنا مقاب رکھتی ہے کتنا درجہ رکھتی ہے اور کتنا محبت اور شفقت کا استعداد رکھتی بسم ربوسان باطن باران میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے طبقات میں بیٹی آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ پیار کر کے بیٹی کی اچھی تروییت کرنے کا بیٹیوں کے لئے مناسب رشتے پر رشتہ کرنے کا اس پر برقائدہ آجل اس شواب بتایا اور آپ کا وجود بیٹی کے لئے صلاح صلاح رحمت بن گیا ہم اس سے میں ایک بات آدھے جلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بیوی کے لئے رحمت بن گیا یعنی بیٹی جب کسی کی بیوی بچ جائے دی تو اس کی نیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رسلہ پر رحمت ہے عرف کا معاشر اپنی بیوی کو ایک نونی پانبانڈی سے زیادی حصیت نہیں دیتا تھا وہ اسے اگر بسانا نہیں چاہتا تھا تو اسے طلاق بھی نہیں دیتا تھا روک کے رکھا ہوا تھا وہ ساری زندگی عورت قسم پرشی کے زندگی بزار جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اشارت فرمایا تم میں عدد کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا افلاق والا پون ہے بہت تو جس کے ساتھ بھی ملتا ہے مسکرہ کی ملتا ہے اچھی انداز میں ملتا ہے ہم سب اٹھتے ہیں سب سے اچھا آدمی ہے پر ویا سب سے اچھا آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سن کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ بہترین سن کرتا ہے دوسروں کے ساتھ مصطرح کے منا بھی اچھی بات ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ مسکرہ کے ملنا اس سے بھی زیادہ ہے جب سوپ ہے گھر والوں کے ساتھ علسی مزار کرنا گھر والوں کے ساتھ بھی محبت کی بول بولنا ان کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں جائے اور گھر والے سب سام جائے ہو اب پتہ نہیں کیا ہونے نہیں بہت لوگ سمجھتے ہیں شاید رہی مردان دی ہے شاید رہی بہادری ہے میں جاؤں اور بیوی سنڈ ہے انسان دیا ہے انسان تو ہی ہے جس سے دوسرا انسان ماموس ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اس کی آنے سے گھر والوں خوش ہو جاتے تھے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے اور سارے رشتی اسی میاں بیوی کے رشتے سے تو وجود بھی آتے ہیں بہن بھائی کا رشتہ کہاں سے بنے گا بیٹے بیٹی کا رشتہ کہاں سے بنے گا نوازل کا رشتہ کہاں سے بنے گا یہی ایک رشتہ ہے جس سے سارے رشتے بریں گے یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو واقعے رشتے بھی مضبوط ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ملے جنے رہتے تھے انب شامی رکھتے تھے گھر میں ایسا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ان کے کام قائد میں شریف ہو جائے کرتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاپنے مبارک ہاتھوں سے آٹا کھو لیتے تھے بکری کا دودھ نکال لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی صفائی میں بھی گھر والوں کے ساتھ ہو جائے کرتے تھے اس قدر گھر والوں کے ساتھ خاتر مدارات رکھئے ایپی ویعت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پانی پھیا آپ نے فرمایا عائشہ اے فویرہ کچھ میرے لیے بھی بچا کے رکھنا پھر آپ نے وہی سے پانے پی آئے جہاں سے امبن محمینی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پانی ہے وہی آئیت تعلیم دیا ہے جندگی گزارنے کے صلیقہ دیا ہے اور آپ کا وجود مسروط بیوی کے لیے رحمت بنی ہے بیوی کے لیے رحمت بنی ہے اور عجیب بات فرمایا عجیب بات اشار فرمایا اور وہاں دنیا پہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں تین چیزیں محبوب ہیں اور ان میں چیز فرلائی نیک پینی بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سب سے زیادہ پیاری حسن دید ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے نبی بھریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بتا دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَنِلْا عَائِدَنِي انسانوں کے ایک فرق نے نبی بھریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پورا پورا حصہ پایا ہے ایک نوائق میں آپ نے فرمایا سن سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید گھر پر خرچ کرنا پر صدقہ ہے بھئی بی بی پر خرچ کرنا صدقے کا سواب ہے وہ جو لکمہ ہم اس کے موں میں دیتے ہیں اس پر صدقے کا عجر ملتا ہے آدمی کو چاہیے اپنے گھر والوں پر غصت رکھا کریں اپنے گھر والوں پر ساتھ اچھا سلوک رکھا کریں پرادباب کی ایک آیت کریم ہے یہ صورت النسان چوتھے پارٹ یہ آیت کریم ہے جس کا مطلب یہ ہے اللہ جنہی شانو ہمیں ارشاد فروارے اور تو کے ساتھ بلے طریقے کے ساتھ پیش آیا کرو اچھے طریقے کے ساتھ پیش آیا کرو معروف طریقے کے ساتھ بلے کے ساتھ معاشرت کیا کرو ایسا نہیں ہے کہ انسان گھر میں جائے اور گھر والے سند ہیں بلکہ انسان گھر میں جائے گھر والے خوش ہو جائے بیٹا خوش ہو جائے بیٹی خوش ہو جائے بیٹی خوش ہو جائے کہ ابھی میرا خامد آیا ہے میرے سارے دن کی تکاور دور ہو جائے مسترع کے ملے گے بات کریں گے تو ہم سب کے ذاکے ساری پریشانیاں جو انجنے تھی وہ ایک طرف ہو جائیں گھر کے تام کاش کی تکاور دور ہو چکی ہو تو یہ نمی درین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیوات مبارک تعلیوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود بیوی کی حق و رحمت بن گیا ہم اس سے ابلے درجہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ماں کی حق میں رحمت بن گیا آپ کی تشریف آفرے سے پہلے ماں کے مقام سے تو واقف نہیں تھا ماں کی عظمت نہیں کی جاتی تھی ماں کی فرمت سعادت نہیں سمجھ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے آپ نے ماں کی حقوق بتایا اور فرمایا اس ماں نے تمہیں مشکت کے ساتھ پیٹ میں رکھا مشکت کے ساتھ جنا ہے پن مشکت کے ساتھ تمہارے دودھ پینے کا زمانہ دودھ چلانے کا زمانہ سب سے زیادہ تقریف اٹھائی ہے ماں نے تو فرمایا ماں کا حق تین درجہ زیادہ ایکی ویعت میں ایک صحابی ہے آکے سوائی کیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا سل امہ کا سب سے زیادہ حسن سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرو وہ صحابی پوچھنے لگے سمہ ماں کا میں نے حسن سلوک کے ساتھ اس کی حقوق عدا کرتا ہوں پھر کس کا حق ہے آپ نے فرمایا سمہ امہ پھر بھی تمہاری ماں کا حق ہے وہ پوچھنے لنے سمہ تیسری مرتبہ پھر کس کا حق کا عدا دو عبو کو انہیں عدا کر دیئے آپ نے فرمایا سبہ اللہ اپنی تمہاری ماں کا حق ہے فرمایا تم چاہتے ہو کتاں ہیں جنت کی طلب کرو جنت کی جستجو کرو جنت کے درجات حاصل کرو تو اپنی ماں کی حدمت کرو اللہ تعالیٰ ان کی حدمت کی طفیل تمہیں جنت عدا فرما لے اس وعاشرہ کو ماں کی حقوق سے آرائی دی ہے جو وعاشرہ ماں کو بطور میراس کیلئے لیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وصورت ماں کے حد میں رحمت بنی ہے وہ شروع روایت ہے ایک صحابی ہے دور سے چلے ماں واضور تھی اپنے کندوں پہ ماں پہ بٹھایا سخت سفرتا گرنی کا سفرتا آکے بیدنیا کا حج کرائیا تواف کرائیا زیارات کرائی کندے پہ اٹھا کے لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایل میں کی عبیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق عدا کر دیا کندے پہ اٹھا کے لے کے آیا ہو بیتنیا کا تواف کرائے کندے پہ اٹھا کے اور اس عرب کی گروی تمہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے شاید اس طرح سے اندازہ پہ نہیں رہا سکتے ہیں آپ نے فروایا ماں کا حق نہیں ماں کی مجھے ایک رات کا حق یادانی کر سکتے ہو کہ ماں نے تمہیں خوش بستر دے دیا تھا سخت سردے کی رات میں اور خود گیلے بستر پہ عراب کیا تھا تمہیں کیا پتا توانی ماں نے کس کدر توانی دیئے مشکت چھی کس کدر توانی دیئے مشکت ہوتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ماں کے حق میں رحمت بنوی ہے پھر اسی انسانی تب کے اور اسی معاشرے میں ہمارے لئے ایک والد کی حیثیت باپ کی حیثیت کیا تھے وہ بھی جناب ربیہ دریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمہ سے آیا ہو دی ہم نے فضل ہے جو آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا انہاں خوش آئے نہیں فرمایا دیکھنو اگر والد خوش ہے تو انہاں خوش ہے اگر والد ناراض ہے تو انہاں ناراض ہے فرمایا رزن رب پھر رزن والد و سختت الرب پھر سختت ال والد اللہ کی رزا والد کی رزا میں ہے اور انہاں ناراض نشانوں کے نراض بھی والد کی نراض بھی میں قرآن جرین میں قرآن کا ایک اسنوب ہے حتی نشانوں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں جہاں اپنی وقتانیت کی تعلیم دیتے ہیں سات تعلیم دیتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اس نے صلو کر ماں باپ کے ساتھ اس نے صلو کر ایک جگہ ارشاد فرمایا پندروہ بارا وَقَذَا رَبُّكَ أَنَّا تَعْبُدُوا إِنَّا إِلَّا وَمِنْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ تمہارے پروردگار میں یہ بات تائے کر رکھی ہے یہ فیصلہ تائے کر رکھا ہے کہ بندری صرف ایک اللہ کی ہوگی اللہ تَعْبُدُوا إِنَّا إِلَّا اللہ کے سوا اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے اللہ کے سوا اس ریسی اطاعت اور کسی کے نہیں ہے یہ پہلے درس ہے ہاں اس کے بعد فرمایا وَبِئِ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ مَا بَاب کے ساتھ اس نے صلو کرنا ایک دیوائکرہ فرمایا جس آدمی کو ناجر نشانوں نے مَا باب دیا ہے بڑھاپے کی عادت میں یا مَا باب اس نے ایک دیا ہے بڑھاپے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل لکرے ایسا آدمی مناک ہو جائے مَا باب یا مَا باب اسے پیئر وڑھاپے کی عادت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل لکرہ نہ کر سکا ایسا آدمی فوہہ نہ کھو اور ویہا باب تمہارے لئے جنت کا دروازہ ہے چاہے تو اسے کھاؤں لو اور جنت میں چلے جاؤ اور چاہے تو اسے ذائب ہم تو جنابِ دھنی اے دھریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ ہوا آپ کی وجودِ مسئولت کا اثر یہ ہوا باب کو اس کا مقام ملے گی باب کو اس کا مقام ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انتہ نے فرمائے ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے کوئی فرق کوئی طبقہ آپ بھی رحمت سے محروم نہیں لیا ایک مزدور ہے اس کے ذائب میں خیال آئے کہ میرے ہی آم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ مسئولت کیسے رحمت ہے آپ کی تعلیمات پر اثر اور کی دیئے آپ نے فرمایا ایک آدمی نے مزدوری کیا ہے آپ کے پاس پسینہ بہایا ہے اس نے آپ کے پاس مشکت برناشتی ہے آپ نے اس نے آپ کے پاس فرمایا تو اس کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشکھوڑے سے پہلے مزدور کا حق مت کھانا ایک روایت میں آتا ہے ایک صاحب ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے آدم ملے ہاتھ بیا تو ہاتھ بڑے سخت تھے بڑے سخت تھے آپ نے فرمایا کیا کام کن کے ہو وہ بتلانے لے گئے پتھر پھوکتا ہوں مزدور ہوں مزدوری کرتا ہوں آپ نے فرمایا سبحان اللہ یہ ہاتھ تو بڑی شان مالے ہیں انکاسی وہ حبیب اللہ انکاسی وہ حبیب اللہ جو آدمی ہاتھ سے رہنے کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کسب کرتا ہے وہ شکت پرداشت کرتا ہے ایسا آدمی تو انہ کا محبوب ہوتا ہے ایسا آدمی تو انہ کا دوست ہوتا ہے ایسا آدمی تو انہ کا یاد ہوتا ہے ہاں ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی عبوب بھی عدا کرتا ہے تو مزدور کو عظمت دے دی ہے آپ کا وجود وصروت آپ کی ذات مبارک مزدور کے لیے بھی رحمت مانی ایک آدمی بیماروں اللہ نے کہا رہے ہیں بیمار ناجد تطریف آ جاتی ہے پریشانی انسان کی زندگی کیسے حصہ ہے سیحت بھی من جانے بھی اللہ ہے بیماری بھی من جانے بھیلہ ہے وہ کہتے ہیں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کیسے رحمت ہے اگر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ گوھر کریں تو لقین جانیے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار آدمی کو اتنی تصنی دے دیا ہے اتنی تصنی دے دیا ہے بندہ حراب ادھا دیا ہے آپ نے فرغایا جس آدمی کو تکلیف پوچھتی ہے صدمہ پوچھتا ہے درد پوچھتا ہے اور وہ گرہتا ہے درد کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اس کی آواز نکلتی ہے وہ جو درد سہتا ہے اس پہ بھی اللہ اسے صدقے قاجل میں سبحان اللہ کہنے قاجل دے دے اور ایک روایت میں فرما ہے ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اب وہ آمان نہیں کر رہا جو سی ایت کے زمانے نے آمان کھڑتا تھا جب یہ تندرست تھا تو مسجد میں آکے باجمات نماز پڑھتا تھا جب یہ تندرست تھا تو پرام پھول کے بیٹھتا تھا اللہ کے پرام کی تلاوت کرتا تھا جب یہ تندرست تھا تو تاجد کی نماز پڑھتا تھا جب یہ تندرست تھا پروسی کے خدمت کرتا تھا جب یہ تندرست تھا تو دوسرے انسانوں کے جو حقوں کس کے ذمہ تروادہ کر رہا تھا بیمار ہو گیا ہے بیماری کی وجہ سے گھر بیٹھ گیا ہے چل نہیں سکتا مسجد نہیں آسکتا اللہ جنہ نشانوں بلائکہ سے ارشاد فرماتے ہیں یہ جو جو سیت کے زمانے میں نیکیا کرتا تھا تمام وہ نیکیوں قادر و سواب اس کے نام آبان میں دکھائیں یہ مسجد میں پڑھتا تھا اب نہیں آرہا بیماری کی وجہ سے اس کے نام آبان میں وہ تمام نیکیاں نٹھی جا رہے ہیں تمام نیکیاں لکھی رہے ہیں یہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا تھا بیماری تھی وجہ سنی کر رہا اس کے نام آبان میں تلاوت قادر و سواب دکھا تھا سبحانا تو میں آج کی دیس نشست میں پیغام رکھنا چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببارک فروے ہم نے تمام آلم کیلئے اسے رحمت بنا کے بید ہے شفید بنا کے بید ہے مہرگان بنا کے بید ہے انہیں یہ عمدی ہمیں ہیں انہیں سے محبت کا دعویٰ ہمیں ہیں انہیں کے ساتھ تیمان دارے کی رسبت ہو جائے اور آپ فاصل ہے میں نہیں مور کروں آپ بھی مور کریں کیا میں دوسرے انسان کیلئے رحمت ہوں کیا میرا وجود دوسرے انسان کے لئے شفقت کا پیغام دیتا ہے کیا میرے وجود سے دوسرے انسان کے راحت پہنچتی ہے میرے وجود سے دوسرے کے لئے کوئی رحمت کا پہلو نکلتا ہے کوئی بھلال کا پہلو نکلتا ہے کوئی خیر کا پہلو نکلتا ہے یا میری نیجر یہ بن گی ہے طبیعت یہ بن گی ہے اس کی میرے ساتھ نہیں بنتی یہ تو مرے ہی رہے یہ تو آدھا کی ہو جائے یہ کیسا مواشتہ ہے یہ کیسا وہ سلوان ہے اس کو کیسا نبی ایفریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے کیسی شفقت اور محبت ہے آپ کا وجود کیا پڑھ رہا ہے میں یہ بات پڑھ رہا تھا یہ جو دنیا ہے نا دنیا اس دنیا کا آج کی سیس نے صرف تین فیصد دیستہ دیکھا ہے تین فیصد دیستہ دیکھا اوری دنیا آج تک بھی ابھی تک نہیں دیکھ سی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے معبوب کو کیا فروار ہے اس عالم کے لئے نہیں ہے تماغ عالم کے لئے ہم نے اپنے معبوب کو رحمت بنا کے لئے کیا ساتھ ہیں آپ کی اللہ ہم سب کو اپنے بیاری بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سو فی صدد کے وعنے سے فروادے وآقی و دعوانا تارک حمد اللہ علیہ و بگا عدن موسیقا موسیقا موسیقا